السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ دن پہلے ہجاب کے خلاف مہم چلی تھی تو ہم لوگوں کے دل اداس ہو گئے تھے کہ اہو اتنے لوگ ہجاب کے خلاف اتر آئے ہیں اب کیا ہوگا اسی طرح سے جب ہم لوگ خبریں سنتے ہیں کہ اتنے لوگ مرتد ہو گئے تو ہمارے دل کلیج مو کو آ جاتے ہیں کہ اہو اتنے لوگ مرتد ہو گئے اب کیا ہوگا جب جب ہم ایسی خبریں سنتے ہیں تو ہمارے دل اداس ہو جاتے ہیں کلے جا مو کو آ جاتا ہے میرے عزیز بھائیوں اچھے طریقے سے یاد رکھو جتنی تیزی کے ساتھ برائی پھیلیں گی اتنی تیزی کے ساتھ ہمیں اچھائے بھی پھیلانا پڑیں گی اور یہ اچھائیاں عام کرنے کی جس کو قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہیں آن المنکر کہا گیا ہے بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جتنی تیزی کے ساتھ برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں تو اس سے اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں بھی اس برائی کا مقابلہ اچھائیوں کا حکم دے کر اور برائیوں سے لوگوں کو روک کر کرنا ہے میرے عزیز بھائیوں ہر مسلمان دعی ہے ہر مسلمان دین کی دعوت دینے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اب حضور کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا اب ہمیں ہی وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے جو اسلام کی قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہیں وہ ہمیں ہی پوری دنیا میں عام کرنا ہے اور اس کے لئے ہمیں کوئی الگ سے ٹائم نکالنا نہیں پڑے گا بلکہ اگر ہم کاروبار اپنا شریعت کے مطابق کریں ہم اپنی بولچال اسلام کے مطابق کریں ہم اگر اپنا سونا جاگنا کھانا پینا صبح سے شام تک کی جو زندگی ہے اگر اس کو اسلام کے مطابق کر لیں تو پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام خود بخود پہنچ جائے گا اور جو اسلام کے دشمن ہیں نا ان کا مو کالا ہو جائے گا میں ایک پیٹرول پمپ پر جایا کرتا تھا جب میں امامت کرتا تھا تو میں اس پیٹرول پمپ والے کو جب اداس دیکھتا تھا تو میں پوچھتا تھا کہ بھائی کیا بات ہے جتنے اداس کیوں ہو اس کی خیریت معلوم کر لیتا تھا اس کے حالچال پتا کر لیتا تھا کبھی کبھی اس کو پیسے کچھ ایکسٹرا دے دیتا تھا کہ لو یار چلو اپنے گھر کچھ لے کے چلے جانا وہ غریب مجھے معلوم ہوتا تھا تو ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی صاحب ایک بات بولو میں نے کہا بولیے کہنے لگا کہ آپ دوسرے مسلمانوں سے کچھ الگ کیوں ہوں تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں میں بھی ویسے ہی مسلمان ہوں جیسے کہنے لگا کہ نہیں نہیں آپ دوسرے مسلمانوں سے بہت الگ اور آپ مجھے کوئی ایک ٹائم بتاؤ میں قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں میں آپ کی مسجد آنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائی میرے عزیز بھائیوں مجھے آپ بتاؤ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا میں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے نا اس اخلاق کے ساتھ اس بندے سے بات کر لی تھی آج اسی بات کی ضرورت ہے جتنی برائیاں کفر اور شرک کی آندھیاں تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں اسی تیزی کے ساتھ ہمیں ایمان کی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیم پوری دنیا کے اندر عام کرنا پڑے گی اور اس کے لیے آج قطر نے جو مثال قائم کی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہے میرے عزیز بھائیوں آپ قطر میں جب دیکھو گے تو قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے ذریعے جس طرح کی بہترین فیلڈنگ لگائی ہے ایمان کی دعوت دینے کی اسلام کی دعوت دینے کی اور غلط فہمیاں جو اسلام کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو بہترین فیلڈنگ فیفا ورلڈ کپ کے اندر قطر نے لگائی ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے جگہ جگہ کیو آر کورڈ جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیثیں جگہ جگہ اسلام کی دعوت دینے والے حکمت کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اسلام کے طریقے بتانے والے مبلغین واعزین اور فیفا ورلڈ کپ کے جو اسٹیڈیم ہیں وہاں پہ بھی ایسا نماز پڑھنے کا نمائی جگہ ہے وہ کہ جب نماز پڑھی جائے گی تو کیا آپ نے کیا پڑھائے جتنے بھی لوگ ہوں گے اس اسٹیڈیم میں وہ اس منظر کو دیکھیں گے بہترین موزنین کو انہوں نے مسجدوں میں رکھا ہے تاکہ جب آزان ہو تو آزان کی آواز دل کو ٹچ کرے دل کو ٹچ کر جائے دل کو چھو جائے میرے عزیز بھائیوں یہ سکرین پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں نا یہ پتہ ہے کون ہے ہمارے ہاں تو اگر کوئی پارشد بھی ہو جائے تو وہ یوں اکڑ کے چلتا ہے میں پارشد ہوں یہاں کا یہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ روائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں روائل فیملی کے کوئی ممبر ہیں یہ اور کیا کر رہے ہیں یہ فیفا ورلڈ کپ کا جب کام بہت بڑا تو یہ خود میدان میں آگئے حالانکہ یہ چاہیں تو گدیوں پر بیٹھے رہے ہیں اپنی ائر کنڈیشن سے نہ نکلیں لیکن آپ دیکھو یہ بھی کیا کر رہے ہیں دو انگریز ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں ان کو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کے بارے میں جو آپ کو اب تک سمجھایا گیا ہے وہ اصل نہیں ہے اصل یہ ہے اسلام یہ اسلام کی ڈیفنیشن ہے اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھو گے کہ کس طرح سے قطر کے لوگوں نے دین کے دعی بن کر فیفا ورلڈ کپ میں سڑکوں پر چوراہوں پر گلیوں میں فیفا ورلڈ کے سٹیڈیم میں ویلکم والی جگہ پر سب جگہ پر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ اصل اسلام یہ ہے دیکھو اسلام یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم یہ ہے یہ آپ دیکھئے کس طرح سے انگریز لڑکیوں کو ہجاب پہنایا جا رہا ہے اور انگریز لڑکیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی ہجاب ہے اور یہ ہجاب جو ہے نا پہن کر آپ دیکھو آپ کتنا خوبصورت لگو گی ہجاب پہن کر آپ فیل تو کرو کہ آپ پہلے زیادہ اچھی لگ رہی ہو کہ اب زیادہ اچھی لگ رہی ہو الحمدللہ کئی سو بلکہ ہزاروں لڑکیوں نے عورتوں نے ہجاب کو پہنا اور کہا کہ ہو ہو میں تو اب پہلے سے زیادہ اچھی لگ رہی ہوں اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ جب اس طرح کی محنت قطر میں کی گئی تو پوری دنیا کے اندر ہر کم مچا ہوا ہے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پچاس پرسنٹ بھی محنت نہیں ہے مسلمانوں کی پچاس پرسنٹ مسلمانوں کی بھی محنت نہیں ہے قطر بہت چھوٹا ملک ہے قطر کی آبادی بہت کم ہے اور اس قطر کے اندر جو اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ناکے برابر ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ پوری دنیا کے اندر آج حاکار مچا ہوا ہے کہ قطر نے یہ کیا کر دیا اور یہ کیا فیفا ورلک اپ کو تو انہوں نے اسلام کی دعوت کا ذریعہ بنا لیا یہ تو گھر گھر تک اسلام پہنچا رہے ہیں پوری دنیا میں فیفا ورلک اپ جب چلے گا تو پوری دنیا کے اندر آزان کی آواز گنجے گی پوری دنیا کے اندر اسٹیڈیم میں پڑھی جانے والی نماز کا منظر دکھایا جائے گا تو لوگ خود بخود شائق ہوں گے کہ آخر اسلام کو پڑھات ہو جائے گی اتنا خوبصورت آواز جو دل کو ٹچ کر رہی ہے یہ کیا ہے یہ خوبصورت تلاوت خوبصورت سی جو آواز ہے یہ کیا ہے یہ قرآن کی آواز ہے میرے عزیز بھائیوں اس طرح سے قطر کے تھوڑے لوگوں نے یہ کام کیا تو پوری دنیا میں ہاہاکار مچا ہوا ہے اگر ہم سب لوگ کروڑوں میں ہاں ہم سب مسلمان اگر ہم سب لوگ اسی طرح سے اپنے آپ کو داعی سمجھیں اور خود بھی اچھائی پر عمل کریں دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دیں امر بالمعروف اور نہیں آن المنکر اچھائیوں کا حکم دینا اور لوگوں سے برائیوں کو روکنا اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ ہمارا کاروبار ہو اگر ہم جوب کر رہے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ ہماری جوب ہو کسی کو دکھ نہ دو کسی کو تکلیف نہ دو کسی پر ظلمت کرو بیواؤں کا سہارا بنو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھرو تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہے سڑکوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دو گندگی کو اپنے ملک سے دور کرو اپنے ملک کے اندر امن اور شانتی قائم کرنے کی کوشش کرو میرے عزیز بھائیوں یہی تو اسلام کی تعلیم ہے لیکن آج جب ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ہمیں لگ رہا ہے اوہو اتنا نقصان ہو رہا ہے اور اے صاحب ہجاب کے خلاف مہم چل رہی ہے ہجاب کے خلاف مہم کیوں چل رہی ہے کیونکہ لوگوں کو ہجاب کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے آپ دیکھئے کہ ایک فیملی قطر کے اندر جاتی ہے اور تقریبا چار یا پانچ لوگوں نے ایک ہی وقت میں جب اسلام کو وہاں انہوں نے پڑھا رسول اللہ کی حدیثوں کو پڑھا کیو آر کورٹ کے ذریعے انہوں نے اسلام کو جب سمجھا ہر روم کے اندر کیو آر کورٹ لگا ہوا ہے اسکین کرو ڈائریکٹ آپ اسلام کے بارے میں پڑھ سکتے ہو بہت ساری بہترین کتابیں انہوں نے فری میں باتنا شروع کی ہیں مہمان نوازی اخلاق بہترین انداز میں انہوں نے اسلام کو جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں اس کو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے خاص طور پر جو فیفا ورلڈ کپ دیکھنے آنے والے مہمان ہیں ان کے سامنے اور اس کا اثر یہ ہے کہ ایک وقت میں پوری پوری فیملی اسلام کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں اور پوری دنیا کے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہیں ان کا کلیجہ موں کو آیا ہوا ہے کہ اوہو یہ کیا تھا ہم اتنی سالوں سے محنت کر رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے ہجاب کے بارے میں اتنی خطرناک مہم ہم نے چلائی تھے اور یہ کیا ہو رہا ہے لڑکیاں ہجاب پہن رہی ہیں اسلام ایکسیپٹ کر رہی ہیں میرے عزیز بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں اور کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اگر اپنی زندگی کو اصل زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا شروع کر دیں اور ہر مسلمان دعی بن جائے ہر مسلمان اسلام کی خوبصورت تعلیم اور اسلام کے خوبصورت اخلاق لوگوں تک پہنچانے والا بن جائے تو پھر دنیا کا دنیا کی اس باطل طاقتیں جو ہے نا وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گی میری آپ لوگوں سے ایک ازارش ہے کہ آج کے بعد اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ